ادھر سے سنکے ادھر سے نکالنا نہیں ہے یعنی اس کو سنکے اس کے انسار جیون جینا ہے تو آئیے آج کے وچن کے لیے ہم نکالیں گے مرکوز رچیت سوز سمچار اس کا چوتھا ادھیائے اس کے ہم پہلے ایک سے نو وچن پڑھیں گے پھر دس سے بارہ پھر تیرہ سے بیس آج اس سال کا پہلا رویوار ہے یعنی پہلا سنڈے ہے ہم اس رویوار یعنی آج کے دن ہم پورے سال کی تھیم کو بھی سنیں گے تھیم مطلب جس پہ ہمارے پورے سال کا جیون آدھاری ترہے گا خاص کر اس کلیسیا کا ہمارا فوکس رہے گا ان باتوں کے اوپر ہمارا دھیان رہے گا پچھلے سال ہمارا کس بات پہ دھیان تھا کوئی بتا سکے گا کیا تھیم تھا ہمارا اونچہ بولی کوئی اونچہ بولو جڑ پکڑتے ہوئے بڑھتے جانا یہ تھا ہمارا پچھلے سال کا تھیم اس سال جو ہمارا تھیم رہے گا وہ آپ کو انت میں بتایا جائے گا حالانکہ گروپ کے اندر فوٹو بھی ڈالی گئی تھی اس کے اندر بتایا بھی گیا تھا پھر بھی آپ کو ان وچنوں کے انسار آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا بھائی جکسیر مائک لے لیں ان وچنوں کو آپ نے پڑھنا ہے مرکس رتیج سو سوما چار پہلے اس کا ایک سے لے کے نو وچن پڑھئے ادیائے چار جی ہاں جی ادیائے چار ادیائے چار ادھا ایک تو نو بیج بھونے والے کا درشتان وہ پھر جھیل کے کنارے پدیش دینے لگا اور ایسی بڑی بھیڑ اس کے پاس ہی کٹھی ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک ناو پر چٹ کر بیٹھ گیا اور ساری بھیڑ بھومی پر جھیل کے کنارے کھڑی رہی اور وہے انہیں درشتانتوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنے پدیش میں ان سے کہا سنو ایک بھونے والا بیز بھونے نکلا بھوتے سمیں کچھ مارک کے کنارے گرا اور پکشیوں نے آ کر اسے چگ لیا کچھ پتھریلی بھومی پر گرا جہاں اس کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے کارن جلد اگ آیا اور جب سوریہ نکلا تو جل گیا اور جڑ نے پکڑنے کے کارن سوک گیا کچھ جاڑیوں میں گرا اور جاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہے پھل نہ لیا پرنتو کچھ اچھی بھومی پر گرا اور وہے اگا اور بڑھ کر پھلونت ہوا اور کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا اور کوئی سو گنا پھل لیا تب اس نے کہا جس کے پاس سننے کے لیے کان ہو وہے سن لے آمین ہلیلویہ ہلیلویہ اس وچن کے دوارہ پرمیشور آپ سبی کو آشیش دے یہ جو وچن ہے یشو مسیح کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے یشو مسیح کون ہے یشو مسیح وہ ہے جس نے ہمیں ہمارے پاپوں سے دھو کر ہمیں الگ کر کے ایک دھرمی جن بنایا ہے ہلیلویہ یہ جو وچن لکھا گیا ہے یہ مرکس رتیت سوسا مچار یعنی ہمسوسا مچار کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یشو مسیح کی جیونی یشو مسیح کے جیون کے بارے میں مرکس جو پربو کا داس ہے اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے یعنی جو مرکس نے سب کچھ اس نے دیکھا یشو کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے یہاں پہ لکھا ہے اب جو یہاں پہ ہوا ہے اس میں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کیا ہوا آئیے ایک ایک کر کے ان وچنوں کو دیکھیں گے پھر وہے پھر جھیل کے کنارے اپدیش دینے لگا اور ایک ایسی بڑی بیڑ اس کے پاس اکٹھی ہو گئی اور وہے جھیل میں ایک ناؤ پر چڑھ کر بیٹھ گیا وہے کون یشو مسیح کون اونچہ بولیے کون یعنی یشو مسیح جھیل کے کنارے اپدیش دینے لگا یعنی یہاں پہ اس نے جھیل کے کنارے اپنا پرچار شروع کر دیا تھا اس بات کو سمجھئے کہ یشو کے ساتھ بہت بڑی بیڑ تھی اب اگر آپ اس کو گہرائی میں سمجھ پڑھنے کی کوشش کرو گے وہ بیڑ اتنی بڑھتی گئی اب دیکھئے جیسے اس بھون میں بیڑ بڑھتی ہے تو دیرے دیرے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں اب سٹیج کی نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں اگلا وچن دیکھئے بیڑ اس کے پاس اکٹھی ہو گئی پھر وہے جھیل میں ایک ناؤ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اس کا کارن یہ تھا پہلے یشو ان کے بیچ میں تھا جیسے جیسے بیڑ بڑھتی گئی پھر وہ ناؤ میں چڑھ کر بیٹھ گیا اس کا ایک ریزن تھا ناؤ میں چڑھنے کا ریزن یہ تھا کہ تاکہ بیڑ کو وہ سنا سکے اب سنیے ناؤ ادھر جمین ہے ادھر پانی ہے تو ناؤ میں کھڑا ہونے کے بعد آدمی آٹومیٹک اونچا لگے گا صحیح بول رہی ہوں غلط بول رہا ہوں یہی ایک کارن تھا کہ یشو مسیح بھیڑ میں سے نکل کر ناؤ میں چڑھ گیا کیونکہ یشو کا پرپس تھا کہ میں ان کو وچن سناوں کہیں بھگدر نہ مچے اس لیے اس بھیڑ کو وہ وچن سنانا چاہتا تھا اس بھیڑ میں سے نکل کر وہ ناؤ پہ چڑھ گیا حالیلویہ دیان سے سنیے جیل میں ایک ناؤ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ساری بھیڑ بھومی پر کھڑی رہی اب آگے کی باتیں ہوتی ہے دوسرا وچن وہیں انہیں درشتانتوں میں بہت ساری باتیں سکھانے لگا یہاں پہ وچن کیا لکھا ہے درشتانتوں بولیے کیا لکھا ہے مطلب کہانیوں میں ہم ایک ہی کہانی سنیں گے اور یہ جو کہانیاں ہیں یہ درشتانت ہے یہ چونتیس میں وچن تک چلتی ہے یعنی اس نے وہاں پر بہت ساری باتیں سکھائی سنو کیا لکھا ہے ایک بونے والا بیج ایک بونے والا بیج بونے نکلا بوتے سمیہ مارک کے کنارے گیرا اور پکشیوں نے آ کر اسے چگ لیا پھر پانچویں وچن میں پتھری لی بھومی پر گیرا چھٹے وچن میں سوریہ ساتویں وچن میں جھاڑیوں میں گیرا اور آٹھویں وچن میں اچھی بھومی پر گیرا یہ کہانی سنائی ہے پہلے یشو مسیح نے اب ایک دھیان سے سنیے کہ یشو مسیح کہانیاں کیوں سناتا تھا یعنی یشو مسیح درشتانت کیوں سناتا تھا کہانی ہمارے آلس کو ختم کرتی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہانی ہمارے آلس کو کیوں ختم کرتی ہے جب ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں یا ہم کہانی سناتے ہیں تو ہمارے دماغ کی ایک تینڈنسی ہے ایک دماغ کی ایک عادت ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کہانی کو اپنے جیون سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے ہلیلویہ سمجھ میں آرہا ہے یہاں پہ بھی یشو کا کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنے دماغ کو خرچ کریں تھوڑا سا چلائیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اب جس نے نہیں سننا وہ اس کی عادت ہے وہ اس کی مرضی ہے لیکن لگ بگ یہ ہی ہوتا ہے کہ کہانی سننے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ میرے جیون میں کہاں پہ لاغو ہوتی ہے اب یہاں پہ چار پرکار کے بارے میں بتایا گیا چار پرکار کی زمینوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اب آپ نے اپنا دماغ کیا کرنا ہے خرچ کرنا ہے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنی زمین کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی زمین کون سی ہے آپ کے دل کے اندر جب وچن بویا جاتا ہے تو کس طرح سے آپ کی جیون میں کام کرتا ہے اور نومہ وچن سب سے پہلے سنیے تب اس نے کہا جس کے پاس سننے کے لئے کان ہو وہ ہے سن لے دھیان سے سنیے جس کے پاس سننے کے لئے کان ہو وہ ہے کیا کرے سنیے سننے کا مطلب یہاں پہ سمپلی کو گیت سننا یا باتیں سننا نہیں ہے سن کر ان باتوں کو ماننا بھی ہے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی کو ایک بار دباتا ہوں میں آپ کی سننے کے لئے تیار ہوں یعنی اپنے آپ کو نمبر کرنا اب کتنے لوگ ہیں جو پرمیشر کی بات کو اب سننے کے لئے تیار ہیں اگر آپ سننے کے لئے تیار ہیں اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہو میں سننے کے لئے تیار ہوں بولیے میں سننے کے لئے تیار ہوں میں پرمیشر کا وچن سننے کے لئے تیار ہوں یعنی آپ یہ بات کو اوکے ہم اکثر گھروں میں بات کریں یہ سنن دا ہی نہیں کسے دی ایسی بات کریں یہ کسی کی نہیں سنتا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ میں ایک ایسا ہٹھیلہ وقتی بنا ہوا جو کسی کی نہیں سنتا اب یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی جو ہٹھیلے نہیں ہیں اس بچن کو جڑا سیمپل میں پڑھ کے سناتا ہوں سنیے جو ہٹھیلے نہیں ہیں جو نمر ہیں وہ سن لے ہالیلویہ جو ہٹھیلے نہیں ہیں جو نمر ہے وہ کیا کرے آپ کیا ہیں نمر ہالیلویہ پرمیشہ کا دھنیواد جتنوں نے بولا پرمیشہ اس بولے وچن کے دوارے آپ کو نمر منایا ہالیلویہ آپ نمر ہیں آپ سننے کے لئے تیار ہیں وچن ایک سے نو پہلے یہ شمسی ایک کہانی سناتا ہے ایک ایسی کہانی کچھ کو سمجھ آتی ہے کچھ کو نہیں سمجھ آتی اس بھیڑ میں چیلے بھی ہیں اور آم لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے آم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اب پڑھئے دس سے بارہ وچن بھائی جکسیر دس سے بارہ وچنوں کو پڑھئے درستانتوں کا عدیشہ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان بارہ سمیت اس سے ان درستانتوں کے وشے میں پوچھا اس نے ان سے کہا تم کو تو پرمیشر کی راجے کے بھید کی سمجھ دی گئی ہے پرنٹو باہر والوں کے لئے سب باتیں درستانتوں میں ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور انہیں سجائی نہ پڑے اور سنتے ہوئے سنیں بھی اور نہ سمجھیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھریں اور شما کیے جائیں آمین اب یہاں پہ یہشو مسیح نے کہانی سنا دی ہے کس کے بارے میں ایک بیج بونے والے کے بارے میں ٹھیک ہے اب وہاں سے بھیڑ چلی گئی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے جن کو سمجھ نہیں آئی نہ ہی انہوں نے کوشش کی لیکن جو چیلے تھے اور کچھ خاص لوگ تھے وہ یہشو کے پاس پیچھے رہ گئے اب سب سے پہلے جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان بارہ سمیتی یعنی ان کے چیلوں سمیت اس سے ان درستانتوں کے وشہ میں پوچھا اب یہاں پہ اگر آپ متی میں بھی جا کے پڑھیں گے یہ کہانی آپ کو ملے گی اس بات کا مطلب کیا ہے چیلوں نے کیوں پوچھا چیلوں کو ایسی کیا بات ان کے مند میں آئی اب یہشو مسیح کہانیاں سنا رہا ہے یہاں تک کی چیلوں کو یہ بھی ایک سمسیہ ہوئی کہ جو بات لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آرہی کیوں سنا رہا ہے اتنا گہری تک وہ پوچھنے لگے کہ سمپلی ان کو یہ بول دے ایسا کرو ایسا کرو لہی لیکن یہشو مسیح سب کی سمجھ کو جانتا ہے پرمیشور ہماری سمجھ کو جانتا ہے کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے ہلیلوئیہ اس لئے اگر آپ دیکھیں تو سنڈے سکول کیوں رکھا گیا ہے تاکہ بچوں کو بچوں کی سمجھ کے انصار سمجھایا جائے آپ کو آپ کی سمجھ کے انصار سمجھایا جائے آگے لکھا ہے اس نے ان سے کہا تم کو تو پرمیشور کے راجعہ کے بھید کی سمجھ دی گئی ہے پرنتو باہر والوں کے لیے سب باتیں درشتانت میں ہوتی ہیں ہلیلوئیہ اب اس وچن کو ہائلیٹ کرو وہاں پہ لکھا ہے تم کو تو پرمیشور کے کن کو چیلوں کو تھیان سے سنیے کن کو دی گئی ہے چیلوں کو اب یہاں پہ مین سمسیہ یہی تھی کہ چیلوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھے تو وہ انسان ہی تھے وہ اپنے آپ کو سپیشل سمجھ رہے تھے ہمیں بھید کی وہ کیا دی گئی ہے پوری آزادی دی گئی ہمیں پرمیشور کے راجعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن یہاں پہ یشو مسیح ایک رستہ کھول رہا ہے پرمیشور کے لیے سب باتیں درشتانتوں میں ہوتی ہیں حالیلویہ یعنی جو باتیں دوسروں کو سمپلی سمجھ نہیں آتی ان کو کہانیوں کے روپ میں سمجھائی جا سکے حالیلویہ کونسی باتیں بھید کی باتیں کس کی باتیں بھید کی باتیں چیلوں کو سمجھ میں آتی تھی لیکن جو نئے لوگ تھے جو کہانیاں سنا کر ہی سمجھ سمجھانا چاہتا تھا اب اس بات کو سمجھئے اکثر سیکرٹ جو ہوتے ہیں وہ یہاں تو بڑے لوگوں کو پتہ ہوتے تھے اس سمیہ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں تو اکثر بڑے لوگوں کو پتہ ہوتے تھے یہاں خاص لوگوں کو پتہ ہوتے تھے ٹھیک ہے اکثر ہماری جو ہم بڑے بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کمپنیوں کے سیکرٹ وہ اوپر تک ہی پتہ ہوتے ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتے سیکرٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چھپا رہے لیکن یہاں پہ یشو مسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھی سیکرٹ نہیں رکھا ہے ہلیلویہ یہاں پہ ربو یشو مسی نے کہانیوں کے دوارہ سورگ کی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں ہلیلویہ اب جو ہم نے کہانی سنی سب سے پہلے ہم نے ایک کہانی سنی پھر چیلوں نے پوچھا کہ یہ کیوں سنائی پھر یشو مسی نے بتایا تاکہ سورگ کا راج سمجھایا جا سکے ہلیلویہ اب سورگ کا راج کیسے سمجھنا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے تیرمی وچن سے ہم بیس وچن کو پڑھیں گے پڑھئے بیس بھونے والے درشتانت کی ویاکھیا پھر اس نے ان سے کہا کیا تم جہ درشتانت نہیں سمجھتے تو پھر اور سب درشتانتوں کو کیسے سمجھوگے بھونے والا وچن بھوتا ہے جو مارک کے کنارے کے ہیں جہاں وچن بھویا جاتا ہے یہ وے ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان ترنت آ کر وچن کو جو ان میں بھویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے ویسے ہی جو پتھریلی بھومی پر بھویا جاتے ہیں یہ وے ہیں جو وچن کو سن کر ترنت آنند سے گرہن کر لیتے ہیں پرنتو اپنے بیتر جڑنے رکھنے کے کارن وے تھوڑے ہی دنوں کے لیے رہتے ہیں اس کے بعد جب وچن کے کارن ان پر کلیش جاں پدرو ہوتا ہے تو وے ترنت ٹھوکر کھاتے ہیں جو جاڑیوں میں بوئے گئے جے وے ہیں جنہوں نے وچن سنا اور سنسار کی چنتہ اور دھن کا دھوکھا اور انہیں وستوں کا لوب ان میں سما کر وچن کو دبا دیتا ہے اور وہ نشفل رہ جاتا ہے اور جو اچھی بھومی میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو وچن سن کر گرہن کرتے اور پھل لاتے ہیں کوئی تیس گناہ کوئی ساٹھ گناہ اور کوئی سو گناہ آمین آمین ہالیلویہ سب سے پہلے یشو مسیح نے ایک کہانی سنائے پھر اس کا ادیش ہے بتایا اب اس کی ڈیٹیل میں ان کو کیا کر رہا ہے ویا کیا کر رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے کن کو سمجھا رہا ہے جن چیلوں نے آ کے پوچھا اب سب سے پہلے تیرمی بچن کو پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ درشتانت نہیں سمجھتے اگر آپ اس کو ڈرامٹک یعنی ایک ناٹک کے روپ میں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یشو مسیح نے ان سے پریم سے جو یشو مسیح کے ساتھ دن رات رہتے ہو پھر بھی یہ حال ہے ہر سنڈے کلیسیہ میں آتے ہو پھر بھی یہ حال ہے ہم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے اب یہاں پہ یشو مسیح نے تھوڑا سا گصے میں بات کی ہوگی اگر آپ مرکوس کو پڑھیں تو آپ کو سب سے زیادہ شبد ایک ملے گا تورنت کیا شبد ملے گا وہ مرکوس تھا جو جلدی جلدی بات کرنے والا تھا اگر آپ مرکوس کا سمجھا پڑھنے کی کوشش کریں گے فٹا فٹ آج یشو مسیح یہاں ہے تو کل وہاں تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کرتا تو اس لئے شورٹ میں لکھا ہے اگر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں تو یشو مسیح نے تھوڑا سا گصے میں کہا کیا تم یہ باتیں نہیں سمجھ رہے ہو آگے لکھا تو فیر اور سب درشتانتوں کو کیسے سمجھو گے اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ روی وات ٹائم سے آنا ہے تو دوسروں کو جا کے کیا بتاؤ گے کہ کیسے جانا ہے چر اگر ہم دوسروں کو سسما چار نہیں سنا آ سکتے تو ہم سسما چار میں کیسے جیئیں گے اگر آپ نے آج کا وچن سمجھ نہ ہے تو آگر آپ پرمیشر کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں تو صدتہ کی اور چلتے جاؤ ہلیلوی اگر ابھی تک صحیح نہیں ہوئے پہلے صحیح کرو پھر پرمیشر کی صدتہ کی اور چلو صدتہ مطلب جس میں کوئی بھی کمی نہ ہو جس میں کوئی بھی کیا نہ ہو آئیے آگے چونہ وچن بونے وچن بوتا ہے کیا بوتا ہے آج آپ کے اندر وچن بویا جائے گیا اب جیسی جیسی آپ کی زمین ہوگی ویسے ویسے وچن گرے گا اب آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی زمین کون سی پہلی زمین جو مارک کے کنارے ہیں جہاں وچن بویا جاتا یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان ترنت آ کر وچن کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے یہ مارک کے کنارے والے پتہ کون سے سیمپل سی بادشاہ میں سمجھاتا ہوں ہم نے اگر آپ کو پتہ ہو کہ لوک ڈاؤن میں جب لائیو اراد نہ ہوتی تھی اس کے بعد لائیو کیوں بند کر دی اس کا ایک ریزن تھا بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم گھر سے دیکھ لیں گے یہ مارک کے کنارے والے لوگ وہ ہیں گھر سے دیکھیں گے کچن میں فون لگا ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں اب وچن بھی چل رہا ہے لیکن سات کی سات شیطان لے جاتا ہے ان بات کو سمجھ یہ وہ لوگ ہیں ہم نے وہ لوگ نہیں بننا ہے ہم نے اراد نہ کرنے والے سڑک کے کنارے والے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں مارے کے کنارے وہ ہوتے ہیں کہ جدر کوئی بولے آپ ادھر کو چل پڑھو گے رستے پر رہنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو جدر کو کوئی رستہ دکھائے جدر جی کرے ہم ادھر چلے جائیں گے نہیں یہ شمسی کا وچن کہتا میرے پیچھے چلو ہلیلویہ کیا کہتا ہے صرف پیچھے مطلب صرف اور صرف یہ شو کے پیچھے اس کا راستہ سکرا ہے اس بات کو سمجھو اس کا مارگ پورا ٹائٹ ہے یہ مت سوچ نہ وچن میں اگر دھیان سے دیکھو کہ سکر مارگ سے گزرو اس بات کو سمجھ نہ پیچھے چلنا اور یہاں پہ کھلے مارگ والے لوگ ہیں جو مارگ کے کنارے اب آپ دھیان دیجئے اپنے آپ کو چیک کریے کہ آج کا وچن آپ کے اندر بویا جا رہا ہے کیا آپ کا جو جیون ہے یہ کھلے مارگ والے لوگوں کی طرح ہے کیا ہم پرمیشر کے وچن کو پچھلے سال آپ نے کیسے جیون جیا ہے آپ کو جو وچن سنایا گیا اس پہ دھیان دیا ہے آپ کو وچن کے انسار دوسروں کو بھی سمجھ سنانے کے لئے بولا گیا دوسروں کے لئے پرارتھنا کرنے کے لئے بولا گیا کیا آپ نے ویسا کیا ہے اپنے آپ کو چیک کریے اور پرمیشور کے آگے اپنے آپ کو رکھیں سولو وچن ویسے ہی جو پتھریلی بھومی پر بوئے جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو وچن کو سن کر تورنت آنند سے گرہن کر لیتے ہیں یہ کون سے ہے جو مطلب جو اب اس کو میں آپ کی باشا میں سمجھ جوش میں ہوش کھونے والے کون سے جو میں یہ وہ والے ہیں اب ہم میں سے کتنے ہیں جو سال کے شروعات میں بڑے اچھا چلیں گے ٹائم سے چلیں گے لیکن دھیرے دھیرے جیسے گرمی آتی جائے گی اب اس وچن کو سمجھ پتھرلی زمین پر جیسے جیسے گرمی بڑے گی پتھروں کا سیک بڑے گا پھر ویسے ویسے سندے چرچ میں آنا بند ہوگے پھر جیسے ہی واپس سردی آنا شروع ہوگی پتھروں کی تھندک بڑے گی پھر چرچ میں آنا شروع ہوں 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 اگر پتھریزی زمین والے ہو تو آج اپنے آپ کو اچھی بھومی بناو ہالیلوی یہ وہ ہیں جو وچن کو سن کا ترنت آنند سے گرہن کر لیتے ہیں پرند اپنے بھیتر جڑ نہ رکھنے کے کارن جڑ کا پکڑتا ہے کوئی بھی پودا سن دیان سے ادھر تھوڑی دیر ایک پودا جڑ تب ہی پکڑتا ہے جب ایک جگہ ٹک کر لگا رہے اگر آپ چاہتے ہو کہ مسیح میں جڑ پکڑو تو ایک جگہ ایک کلیس میں ٹک کر بیٹھے رہو کیونکہ جڑ پکڑو گے تو فل آئے گا جڑ اکھاڑ کے ادھر ادھر کرو گے تو پودا کم لائے گا اس میں کوئی آشش نہیں ہے آج اس کلیس میں کلوس کلیس میں پر کوئی آشش نہیں ہے جہاں پر ہو وہی پر ٹکے رہو تاکہ پرمیش آپ کو آشش دے اٹھارو بچن جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ یہ ہیں جنہوں نے بچن سنا اور سنسار کی چنتہ اور دھن کا دھوکہ اور چنتہ سنیے اگر آپ نے وچن کو گرہن کر لیا ہے پر یش مسی کو اپنا ادھار کرتا مان لیا ہے تو اپنے من میں اپنے جیون میں ہر پرکار کی چنتہ کو چھوڑو سب سے پہلے لکھا ہے سنسار کی چنتہ تینش مطلب سنسار آپ کو کیا کہتا ہے جب آپ پرمیشر کے پیچھے لگ جاتے ہو دوسرا ہے دھن کا دھوکھا یعنی لالچ نہ کرنا جو آپ کما رہے ہو اس کا دسوانش نکالو باقی کے نبی پرمیشر آشش دے گا اس بات کو سمجھو اور آگے لکھیں انے وسطووں کا لوب ان میں سما کر وچن کو دبا دیتا ہے اللہ اب سنیے دھیان سے کس کو دبا دیتا ہے وچن کو اب یہ وچن ہے اور اس ہاتھ میں میری اب علاشہ ہیں جو زیادہ ہوگا وہ اس کو دبائے گا سمپل سی بات ہے وچن زیادہ ہوگا تو میری عشاء میری علاشہ کو دبا دے گا وچن کم ہوگا میری عشاء زیادہ ہوگی تو وچن کو دبا دے گا سمپل ہے اس سے زیادہ سمپل نہیں ہو سکتا یا تو وچن کو بڑھا لو یا اپنی عشاء کو بڑھا لو ہلیلوی ابھی کیا بڑھانا ہے انچہ بولیے کیا بڑھانا ہے وچن کو بڑھاؤ گے اب عشاء کرتے اور فل لاتے ہیں ہلیلوی کیا لاتے ہیں اچھی بھومی کیسے تیار ہوتی ہے سنی دھیان سے آپ لگ بگ سبھی کھیتی باڑی سے سمبند رکھنے والے اچھی بھومی کیسے تیار ہوتی ہے کوئی ایک دو پروسیس بتائیے پہلے کھیت کو سمتل کیا جاتا ہے وہ فصل پہ دیبینڈ ہوتا ہے کسی فصل لگا رہے چلو مان لیجے آپ نے چاوال لگانا اس چاوال کھیت کو کیسے تیار کیا جاتا ہے بولیے اس کو کیا بولتے ہیں پانی میں ڈال کے ٹریکٹر کے ساتھ اس کو مٹی کو سوفٹ کیا جاتا ہے حل بھی چلتا ہے اللہ کیا جلتا ہے پھر جا کے کہیں پہ آپ اس کے اندر ایک پودا لگاتے ہو دھیان سے سنی ہمارے اگر چاہتے ہو کہ ہم اچھی بھومی بنے تو حل کھانا سیکھو اللہ ٹھیک ہے اپنے جیون میں وچن کا پانی لگاؤ تا کی آپ کا دل نمر ہو اور اس جب نمر سن کے اور اس کو گرہن کرتے ہیں کہ ہاں یہ وچن میرے لئے ہے کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا اور کوئی سو گنا اس وچن کو ہائیلٹ کرو کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا اور کوئی سو گنا اب سمجھئے آپ کے بچوں کے پیپر ہوتے سکول میں سو میں سے کتنے والا پاس ہوتا ہے تیس والا یعنی تیس پرسنٹ کی لائن میں یہاں پہ مجھے نہیں پتا کیوں بولا ہوگا لیکن یہاں پہ سنیئے کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی سو گنا اگر مسیح میں کچھ نہیں کر تو کم سے کم تیس گنا لاکے پاس جرور ہو جانا اللہ سمجھ میں آرہا ان بات کو سمجھ تیس گنا ساٹ گنا سو گنا تیس گنا پاس پاس والے لوگ ساٹ گنا فرس ڈیویزن والے لوگ اور سو گنا تو میریٹ والے ہیں اللہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے تیس والے بننا ہے پاس ہی ہو ساٹ گنا والے یعنی صرف اپنے پریوار اپنے پاسٹر کو خوش کرنا یا سو گنا لاکے پرمیشر کو خوش کرنا آلیلویہ آئیے ایک فوٹو دیکھتے ہیں فوٹو دیکھئے یہ ہمارے اس سال کا تھیم ہے دو ہزار بائیس کا پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا جڑ پکڑتے جانا ہے بہت لوگوں نے جڑ پکڑی آشیش پائی کچھ لوگوں نے گھر پایا کچھ لوگوں نے بہت ساری آشیش پائی جوب گاڑی بہت ساری گوائیاں ہیں اس سال کا ہمارا تھیم یہ ہوگا مرکس اس کا چار ادھیائے اس کا بیسوہ بچن اور جو اچھی بھومی میں بوئے گئے وہ یہ ہیں بچن سن کے گرہن کرتے اور فل لاتے ہیں ہلیلویہ اور یہ ہمارا پورا سال کا وشے رہے گا بولو ہلیلویہ بولو میں فلونت ہوں گا میں اچھی بھومی بنوں گا میرے اندر جو وچن بویا جائے گا اسے میں گرہن کروں گا اور اس کے انسار اپنا جیون ویعتید کروں گا عیش مسیح کے نام سے آمین اب کتنے لوگ آج سے اچھی بھومی بنیں گے ہاتھ کھڑا کرو جتنے لوگ آج سے اچھی بھومی بننا چاہتے وہ انچی عباس میں بولیے پربو جی آج سے میں اچھی بھومی بننا چاہتا ہوں میرے اندر جب حل چلے تو میں درد محسوس کروں میرے اندر جب پانی لگایا جائے فلانے پائے اس پرکار کا پربو جی یہ اچھی بھومی بنے پائے ہونے دے پتا جن لوگ نے آج کا تیرا یہ وچن سنا ہے ہونے دے پتا تیری گریس تیری مرسی ان کے اوپر بنی رہے پتا پھر ربیش تیری دیا چاہتے تیری گریس چاہتے پتا دنوا آدو پتا جتنے نے تیری وچن کو سنا ہے یہ مسیح کے نام سے پربو جی سو گنا فلے کرانے پائے یہ اچھی بھومی بننے پائے تیری وچن کو سنے اور پویتر تائی میں جیون ویتیت کرنے والے آئے اور جب تُو بادلوں پہ پھر انہیں لینے آئے تو سی کے نام سے مانگتے ہیں بولی آمیں